بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پتہ فرمانے کے وقت پر اپنی امت کی خیر خواہی بات فرماتے ہیں میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیں پوری انسانیاں اور خصوصا مسلمانوں پر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوگی اور پوری دنیا کی مسلمانوں کے لیے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم شپاہ چھوائے حضور علیہ وسلم مسلمانوں پر اور سارے دنیا کے لوگوں پر حریص تھے کہ یہ لوگ امان لائیں دنیا آفت کی کامیابیاں حاصل تھے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے تھے حضور علیہ وسلم نے آفت کا تذکرہ کیا اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی سختی کا تذکر کیا اور پھر ارشاد بنوایا کہ اس دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور بڑی مشکت اور پریشانک ہوں گے چلتے چلاتے حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یوں ارض کریں گے اے آدم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا آپ ساری انسانیت کے بزرگ ہیں آپ اس دنیا میں پہلے انسان ہیں اشفال اللہ علیہ رب اپنے رب یہاں ہماری شفاعت کرو اللہ ترامانہ نوفیہی آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مشکت میں ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کریں گے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے لوگ چلتے چلاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچے گے وہ آگے بھیجیں گے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے گے وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اِذْحَبُوا الٰہ وَيْرِی اِذْحَبُوا الٰہ محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ جاؤ حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم سے پاس ساری دنیا کے لوگ پکٹھے ہو کر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں حاضر ہوں گے ارز کریں گے اے محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ساری خینات کے انسانوں پر فضیلت عطا کی ہے اللہ نے آپ کو بڑی عضرتیں عطا فرمائی ہیں عشوالہ لنا علیہ رب ہماری اپنے رب کی ہاں شفاعت کرو آپ دیکھنے رہے ہم کس قدر مشفقت میں ہیں نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا فَآقَهُ سَعْدِ اللَّهِ رَبِّ میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں چلا جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں کچھ حمد کی کلمات پیدا کریں گے اس وقت ڈالیں گے ان کلمات کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و سنا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا محمد صل اللہ علیہ وسلم عرف آلاسک اپنے سر مبارک کو اٹھاؤ اشفاعت شفاعت آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا سلطوتہ آپ مانگے گے آپ کو عطا کیا جائے گا نبی اقرب صل اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا ادخل من امت کا ملہ حساب علیہ من الباب الایمن اے محمد صل اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی وہ لوگ جن پہ کوئی حساب کتاب نہیں ان کو جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں داخل کرا دو میرے دوستوں ساری دنیا کے لوگ پریشانی کے عالم میں ہر ربی کے پاس حاضر خدمت ہوتے ہیں لیکن ہر ایک فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں اور پاس جاؤ اور پاس جاؤ ساری دنیا کے لوگ جلتے جلاتے آخر میں میرے اور آپ کی محبوب حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر رکھتے ہیں حضور علیہ السلام رکھتے ہیں فا آقا و ساجد الربی میں اپنے رب کے سامنے سیدہ کروں گا حضور علیہ السلام سیدہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی مسجود ہوں گے حضور علیہ السلام سیدہ کریں گے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا سلط و عطاق آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اپنی امت کی وہ لوگ جن پہ کوئی حساب کتاب نہیں جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں داخل کر دو میرے دوستوں معلوم ہوا میرے اور آپ کی مصطفیٰ اس دن شفاعت کریں گے اور اللہ شفاعت کو قبول کریں گے مصطفیٰ کے ذمہ شفاعت کرنا ہے قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے میرے اور نبی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اتنے بندوں کو جنت میں داخل کراؤ جن پہ کوئی حساب کتاب نہیں ان لوگ کو جنت میں داخل کرائیں گے میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے آپ نے سلام نے دنیا آرد میں آ کر اپنی امت کی بکشش کا سوال کیا پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں امتوں پر رحم کی دعا کرتے رہے ساری زندگی اس دنیا سے پرتا فرماتے ہوئے حضور نے سلام امت کی فکر کرتے ہیں قیامت کا دن ہے میرے اور آپ کے نبی پھر بھی امت کی شفاق کر کے امت میں بہت بڑا احسان کرتے ہیں شفاق ہوتی ہے میرے دوست ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کا تعارف کر آیا حضور علیہ السلام نے ارشاد ہم آیا جب قیامت کے دن لوگوں کو کبروں سے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا انا قائدوں اذا اوخ دو جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا ان کی قیادت کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا انا خطیبوں اذا انسطوں جب ساری دنیا کے لوگ اللہ کے سامنے خاموش ہو گے اللہ سے حق کلام ہونے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا انا مبشر اذا ایسو جب ساری دنیا کے لوگ رحمت خداوندی سے ناقمید ہوگے ان کو خشکبریاں سنانے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ نبی میں کوئی نہ کوئی خوبی ایسی رکھی جس کو بہت نمائع کیا اس اضعات کو آگے اللہ نے ذکر بھی کیا لیکن میرے رعات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان میں جو تمام امیعا کو صفات عطا کی تھی وہ میرے رعات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام صفات کو جمع کر دیا جو جو صف اللہ نے ایک ایک نبی میں ایک نمائع کر کے رکھی تھی وہ ساری نمائع صفات عطا کو اکمل طور پر اللہ نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا وہ ساری صفات حضور علیہ وسلم میں اکٹھی تھی میرے دوستو ایک موقع ہے میرے اور آپ کے نبی گھر سے نکلے آپ نے صحابہ کو دیکھا وہ ایک جگہ بیٹھے اور نمیع کا ذکر کرتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا دوستے صحابی کہتے ہیں اللہ نے نو علیہ السلام کو نجی اللہ فرمایا تیسے صحابی کہتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیل اللہ فرمایا چوتھے صحابی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیب اللہ فرمایا پانچویں صحابی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ فرمایا حضور علیہ السلام نے سنا اور ارشاد ہم آیا اے صحابہ سمیت و کلامہ کو معجبہ کو میں نے تمہاری گفت کو سن لی ہے میں نے تمہارا تاجب بھی سن لیا تمہیں اس پاس میں تاجب تھا ان اللہ استفہ آدم بلکل ایسے ہے تمہیں تاجب تھا حضرت نوحل اسلام رجی اللہ ہیں بلکل ایسے ہے تمہیں تاجب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام قریل اللہ ہیں بلکل ایسے ہے تمہیں تاجب تھا حسن اسلام قریل اللہ ہیں بلکل ایسے ہے تمہیں تاجب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمت اللہ ہیں بلکل ایسے ہے میرے دوستو اسلام کی تعلیم کتنی اچھی ہے اسلام کی تعلیم میں آدم علیہ السلام کا احترام ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام ضروری ہے حضرت نو علیہ السلام کا احترام ضروری ہے جتنے اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے سب پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے سب کی تازیم کرنا بھی ضروری ہے کسی ایک کے عدب سے بندہ آری ہوگا بندہ امام سے خالی ہو جائے گا جیسے حضورﷺ کا احترام کرنا ضروری اور اپیان کا بھی احترام کرنا ضروری ہے حضورﷺ نے بتا دیا کہ بلکل ایسے ہے رب نے ان کو یہی مقام عطا کیا ہے لیکن حضورﷺ رشاد ہو جاتے ہیں لیکن انا حبیب اللہ ولا فقر میں اللہ کا حبیب ہوں بطور فقر نہیں کہتا یہ مقام مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے پھر حضورﷺ نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جو قیامت کے دن شفاعت کروں گا میں پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت کو قیامت کے دن سب سے پہلے قبول کیا جائے گیا میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ میں لبائے حمد ہوگا اس حمد کے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لکھے قیامت تک سارے لوگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگے بطور فقر نہیں کہتا یہ عزاد میرے اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے حضورﷺ نے فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کے دروازے کو کھٹ کھٹا ہوں گا میرے لئے کھولا جائے گا میں اس میں داخل ہوگا میرے ساتھ فقرہ مومنین ہوگے بطور فقر نہیں کہتا یہ عزاد بھی مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے حضورﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھے اولین آخرین میں سے سب سے زیادہ بطور رب بنایا سب سے موزز بنایا بطور فقر نہیں کہتا رب نے یہ عزاد بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے میرے دوستو دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں ایک تو اللہ کے نبی کی ذات کا تعارف ضروری ہے نمبر دو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ضروری ہے حضورﷺ کی ذات کے تعارف کو عقائد کہتے ہیں حضورﷺ کی تباہ کو سنت کہتے ہیں اگر ایک بندے کی عقائد بھی ٹھیک ہیں سنت کا پابند ہے سو فیصد کامیاب ہے عقائد ٹھیک نہیں ہے سنت کا پابند نہیں ہے یہ بندہ سو فیصد نقام ہے میرے دوستو چند نظریات چند عقائد جن کا بیعک وقت آدمی میں پایا جانا ضروری ہے ان میں سے کچھ عقائد تو ایسے ہیں اگر ان کو افتیار نہ کیا جائے بندہ مسلمان نہیں رہتا کچھ عقائد ایسے ہیں اگر ان کو افتیار نہ کیا جائے بندہ اہل سنت والجماع سے خارج ہو کے گمراہ ہو جاتا ہے میرے دوستو نائنٹ وقت کے اختصار کی بنیام پر چند عقائد اختصار سے از کرتا ہو نمبر ایک ہر نبی کے بارے میں دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایک اتفاقی اصول ہے اتفاقی قائدہ ہے کہ ہر نبی اللہ نے انسان کو نبوت عطا کر کے بھیجا ہے اللہ نے آج تک کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو جن ہو یا فرشتہ ہو جو بھی نبی اللہ نے بھیجا وہ انسانوں میں بھیجا ہے انسانوں کے علاوہ کسی اور مفروق میں اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا آج تک کوئی نبی فرشتہ بھی نہیں ہوا اور کوئی نبی جن بھی نہیں ہوا جتنے نبی اللہ نے بھیجے سب کے سب انسان تھے اس میں ایک حدیث ارد کرتا ہوں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلتے ہیں صحافہ کو دیکھا صحافہ تابیر نخل کرتے ہیں نر خجور کا بورا مادہ خجور پر ڈاتھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گام اگر تم نہ کرو یہ بہت اچھی بات ہے تم اس کو نہ کرو صحافہ نے ایسا نہیں کیا وقت گزرتا گیا پھل کا موسم ہیا میرے آپ کے نبی مزار میں تشریف لائی پھل بہت تھوڑا تھا خجور بہت کم تھی حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا بہت ہے خجور بہت کم ہے عرض کیا حضور آپ نے تعبیر کرنے سے منع کر دیا تھا وہ بورا ڈالنے سے منع کر دیا تھا آپ نے مور ڈالا نہیں ہے اس وجہ سے اس ساتھ خجور کم ہوئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاد ہوایا جو میں تمہیں دینی معاملات میں حکم کروں اس کی پبندی کیا کرو اور جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں تم اپنے تجربہ پر عمل کیا کرو انما انا بشد کیونکہ میں بھی انسان ہوں دینی معلومات جو آپ کو کہوں ان پہ تم پبندی کے ساتھ عمل کرو جو دنیاوی بات کہوں اس پہ تم اپنے تجربے پر عمل کرو انما انا بشد میں بھی ایک انسان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اس ارشاد کی مظاہر اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں اور ارشاد سمکتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشد میں بشد ہوں اے لیش علی اطلاع مجھے گیر کی باتوں پر اطلاع نہیں ہے مجھے تو جو وہی آتی ہے وہ شریعت تمہیں بتا دیتا ہوں لیکن دنیاوی تجربے کے باہر میں وہی آتی نہیں میں تمہیں کچھ بتاتا نہیں اس لیے دنیاوی معاملات میں اپنے تجربے پر عمل کرو لیکن دینی معاملات میں جو کچھ میں تجھے بتاؤں ان کی پبندی کرو میرے اور آپ کے نبی ایک اور موقع ہے حضور کے نصب پر کوئی بندہ تان کرتا ہے حضور پر پر تشریف لانکے صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ یہ بتاؤ مانا میں کون ہوں صحابہ نے عرض کیا انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں حضور اللہ السلام نے فرمایا اے صحابہ سنو اللہ ساری مخلوق کو پیدا کرتے ہیں جو افضل ترین مخلوق ہے انسانوں کی اللہ نے مجھے انسانوں میں پیدا کیا پھر ان کے دو گروہ بنائے عرب اور عجم اللہ نے مجھے عرب میں پیدا کیا پھر ان کے اللہ نے دو گروہ کے ایک تبائل بنائے فَجْعَلَنِي فِي خَيْرِمْ تُبِيلَةً جو افضل ترین تبیلا تھا اللہ نے مجھے اس میں پیدا کیا سُمَّ جَعَلَمْ بِيُوتَا پھر اس تبیلے کے بہت سارے گھر بنائے فَجْعَلَنِي فِي خَيْرِمْ بِيطَا جو افضل ترین گھر تھا اللہ نے میں محمد کو اس دو گروہ میں پیدا کیا عَلَمْ خَيْرُمْ نَفْسَتْ وَخَيْرُمْ بِيطَا میں داد کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں بھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں میرے نبی فُمَخْدِ ہیں اللہ نے مجھے افضل مخلوق میں پیدا کیا اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا فِي اَخْسَرِ تَكْبِیلِ سب سے خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے مَلَقَدْ خَلَقْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدب کو سب سے زیادہ مقرم بنایا اور اللہ نے ہر نبی مقرم ترین مخلوق میں پیدا کیا اسی ہر نبی انسان ہوتا ہے نہ جن ہوتا ہے نہ فرشتہ نہیں ہوتا جن اور فرشتہ نہیں ہوتا نبی انسان ہوتا ہے بہت توجہ فرمائیں نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبوت عطا کی ہے اس کو بڑا شرخ و شاہ سارے انسانوں میں سے اس کو اثر پر آیا نبی گہرے نبی کے برابر نہیں ہوتا نمبر دی جتنے نبی اللہ نے پیدا کیے سب کا مقام برابر نہیں ہے اس میں فرق ہے قرآن کہتا ہے تلک رسول فضل نا باز اللہ باز ان رسولوں میں سے باز کو باز پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے اس یہ رسولوں کا مقام آپس میں برابر نہیں ہے جماعت المسلمین کا یہ کہنا سارے نبی برابر ہیں بالکل غلط ہے سارے نبی برابر نہیں ہیں انبیاء کے مقام میں فرق ہے اور پانچویں بات میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے امام ہیں ساری کائنات کے مقتداء ہیں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلد کیا حضور اللہ علیہ السلام نے جبرائیل اللہ علیہ السلام سے ارشاد سبایا اے جبرائیل اس آیت کی تفسیر کیا ہے جبرائیل ارض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ سماتے ہیں جب بھی میں اللہ کا کہیں ذکر ہوگا اے مصطفیٰ آپ کا ذکر ساتھ ضرور ہوگا آپ کلمہ پڑھیں دو ذکر کرتے ہیں اللہ کا بھی اللہ کے رسول کا بھی آپ نماز پڑھیں اللہ کا ذکر بھی ہے اللہ کا رسول کا ذکر بھی ہے آپ ازان دیں دونوں ذکر موجود ہیں آپ دنیا کا کوئی عمل کریں ذکرِ الہی حکمِ الہی ہوتا ہے ذکرِ مصطفیٰ طریقہِ مصطفیٰ ہوتا ہے اگر ذکرِ الہی ہو طریقہِ مصطفیٰ نہ ہو عمل قابلِ قبول نہیں ہے ذکرِ الہی بھی ہو ذکرِ مصطفیٰ بھی ہو عمل قبول ہے اگر یہ دونوں نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے بہت توجہ فرمائیں جو سمجھے پھرامی تشکیل کا وقت ہے بہت توجہ رکھیں ذکرِ مصطفیٰ ہے ذکرِ الٰہی قبول ہے ذکرِ مصطفیٰ نہیں ذکرِ الٰہی قبول نہیں ہے اس لیے میرے دوستو اگر صحافی ہے یا کوئی نبی ہے عیسیٰ بن مریم بھی آئیں گے لازم ہے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں لازم ہے مصطفیٰ کی کتاب پڑھیں لازم ہے مصطفیٰ کی طریقے پہ نمات پڑھیں لازم ہے مصطفیٰ کی طریقے پہ ذکاق دیں لازم ہے مصطفیٰ کی طریقے پہ روز رکھیں مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخ کے حضور کی شریعت پر عمل بھی کریں گے تحفظ بھی کریں گے عشاء بھی کریں گے اپنے کتاب پہ عمل نہیں کر سکتے اپنی شریعت پہ نہیں چل سکتے جبکہ اس شریعت پہ چل کے عمل کر کے جنت میں جانے والے بہت سارے لوگ اس دور میں بنے لیکن آج نہیں جا سکتے کیونکہ مصطفیٰ کا طریقہ موجود ہو تو رب کا اعلان موجود ہے لوکان موسیٰ حیاء باطرہ کا نبو ہتی اس کا مفہوم بہت ساری جنگوں سے ہوتا ہے پہلے نبی نے ارشاد سنمایا اگر آج دنیا میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے میں محمد کا دور پہتے وہ بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہتے جب میرے نبی کے طریقے کے ہوتے ہوئے نبی خود بھی موجود ہو اس کو اجازت نہیں ہے اپنا کلمہ پڑھے اجازت نہیں ہے اپنی کتاب پڑھے اجازت نہیں ہے اپنی نماز پڑھے اجازت نہیں ہے اپنا روزت پڑھے اجازت نہیں ہے اپنا حج کرے اجازت نہیں ہے اپنا طریقے پر ذکاہ دے جب نبی کو اجازت نہیں تو کسی عام بندے کو بھی اجازت ہے جب نبی کسی کو اجازت نہیں ہے کسی عام بندے کو بھی اجازت ہے نہیں ہے کلمہ وہی پڑھنا پڑے جا جو مصطفیٰ نے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے کوئی جملہ لگائے گا تو قابلے کو بولے نہیں ہے ازان وہی دینی پڑے گی جو میرے مصطفیٰ کے 11 صحافہ نے خواب دیکھی تھی میرے مصطفیٰ نے تصدیق تائید کر کے اپنے گرانے میں حضرت بلال سے ازان کہہ رائی تھی اللہ اکبر سے شروع ہوکے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوگی اللہ اکبر سے پہلے بھی کوئی لفظ پڑھانے کی گنجیش نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے بات بھی پڑھانے کی گنجیش نہیں ہے اشادو انہ محمد رسول اللہ کے بات بھی پڑھانے کی گنجیش نہیں ہے اتنا کرو گے جتنا مصطفیٰ نے دیا اپنے طرف سے پڑھا نہیں سکتی پڑھاؤ گے تو قبول نہیں کم کرو گے تو قبول نہیں میرے دوستہ آل و سنت نے کلمے کو نہیں پڑھایا آل و سنت نے کلمے کو کم نہیں کیا آل و سنت نے نے آل حسنت نے اقامت کو کھایا نہیں فقط اتنا کیا جتنا مصطفیٰ نے دیا تھا نہ زیادتی کے قائل ہے نہ کبھی کے قائل ہے صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے اس کو اختیار کرو اللہ اس کے ذریعے مجھے جنت میں داخل کر دے حضور نے چار عمل بتائے انتقیم السلام تو نماز قائم کر توتی زکاہ زکاہ ادا کر و تصومہ رمضان رمضان کی روزے رکھ و تہجل بیل اور حج کر بیت اللہ کا چار عمل میرے نبی نے ارشاد فرمائے صحابی نے فرمایا عرض کیا حضور میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا میں اس سے کام بھی نہیں کروں گا زیادہ بھی نہیں کروں گا کام بھی نہیں کروں گا اگلی بات کہہ کر صحابی وہاں سے واپس چلتے ہیں حضور صحابہ کو فرماتے ہیں من سر رہو ان یندر من اہل الجنہ فل جندر تلا حضا جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے نماز پڑھنے پہ جنتی ہے روزہ رکھنے پہ جنتی ہے حاج کرنے پہ جنتی ہے زکاہ دینے پر جنتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں یہ جنتی ہے میرے دوستو نبی علیہ السلام کی طریقے کو چھوڑ کے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا میرے مصطفیٰ کے دور میں لوگوں نے کلمہ میں پڑھا تیسرا جنس تو دکھا میرے مصطفیٰ کی نگرانی میں لوگوں نے ازان بھی کہیں اللہ حکم پر سے پہلے لفظ تو دکھا اشادو انہ محمد الرسول اللہ کے بعد لفظ دکھا لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی جملہ تو دکھا جب کسی صحافی میں بھی نہیں کہا جو کلمہ پڑھ کے سوالاک صحافہ سیدھے جنت میں گئے ہیں جو ازان دے کے سوالاک صحافہ جنت میں گئے ہیں جو ازان فرشتہ لے کے آیا میرے رب نے بھیجی ہے میرے نبی نے دستی کی ہے میری نبی کے صحافہ نے کہی ہے سیاستہ میں موجود ہے اس پہ عمل کرنے والے جنت میں پہنچ چکے ہیں تو اس عمل کو چھوڑ کر کوئی اور عمل کر کرنے کو تیار نہیں ہو جس عمل پر میرے مصطفیٰ کی بہت نہیں میرے صحافہ کا عمل نہیں وہ رب کے ہاں قابلے قبولر میرے دوستو بہت عجو فرمائیں دو شریعتیں دنیا میں اس وقت رواج پا گئی ہیں ایک تو ہم زیادتی کے قائل نہیں ہیں ہم کبھی کے بھی قائل نہیں ہیں ہم زیادتی کے قائل نہیں ہم کبھی کے قائل نہیں ہم حدیث کے منقر نہیں ہم ہر چیز کو ماننے والے ہیں ہم دورات کو مانتے ہیں لیکن دورات پر عمل نہیں کرتی کیونکہ تھی تو حق لیکن دور پہلے کا تھا آج کا دور نہیں ہے میں انجیر کو مانتا ہوں جو انجیر نہ مانے وہ کافر ہے لیکن انجیر کو مان کے اس پر عمل کرنے کی گنجیش نہیں ہے کیونکہ انجیر کا دور پہلے کا تھا آج کا نہیں ہے جب قرآن آیا انجیر کو مانا جائے گا عمل نہیں ہوگا دورات کو مانا جائے گا عمل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا زمانہ گزر چکا وہ مطلوق ہو چکی چھوڑی جا چکی ہے میرے نبی علیہ السلام نے کئی عمل کی یہ ہے کرنے کے بعد چھوڑ دیئے ہیں جس عمل کو میرے نبی نے کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہے اس کا کرنا سنت نہیں اس کا چھوڑنا سنت ہے جس عمل کو میرے نبی نے نہیں دیا اس کا نہ کرنا سنت ہے اس کی کرنے پر عجر نہیں ہے اگر جنت کی طرف وہ پکڑنڈی جاتی ہوتی وہ راستہ جنت کو جاتا میرے مصطفیٰ ضرور مدھو دے جو راستہ جنت کو جاتا تھا مصطفیٰ نے بتایا بھی ہے اس میں صحابہ کو چلایا بھی ہے اگر کوئی دائمہ ہونے لگا مصطفیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑ کے چھیدے راستے پہ چلتے کے مجھے آپ کو بتا دیا حضر عمر کا محل میں نے جنت میں دیکھا ہے صدیق کا محل میں نے جنت میں دیکھا عثمان کا محل میں نے جنت میں دیکھا رضی اللہ علوہ جس قلبے پہ صحابہ کو رضا کا اعلان ملا جس نماز پہ صحابہ کو رضا کا اعلان ملا میں وہی عمل کروں گا جو صحابہ نے کیا جو صحابہ نے نہیں کیا وہ سنت آج کے دور میں دو شریعتیں ہیں ایک رب کی شریعت میں جنت جانے کے لیے چار عمل کافی ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا حاج کرنا اور ذکاة دینا یہ چار عمل جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں لیکن ایک دوسری شریعت ہے جو میں نے اور آپ نے گھڑ لی ہے جو شریعت گھڑی گئی ہے میرے دوستہ آج کے دور میں شریعت بلکل پڑھرتی گئی ہے جو چیز فرض تھی اس کو نفل کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا جو نفل تھی اس کو فرض درجہ دے دیا جاتا ہے آج کے دور میں پورا مہینہ پورا سال ایک بندہ مسجد میں نہیں آتا بارہ ربی اول ہوتا ہے ایک دبا میرے مصطفیٰ کے روزے کی شکل کا بناہتی اس کو لے کے پازار میں نکل پڑتا ہے اور پرین شیو ہو کے پازار میں سفر کہتا ہے عشق مصطفیٰ کا دب دا یہ سال میں ایک دل اس دبے کو لے کر اس شبیہ کو لے کر گلی میں نکلتا ہے کہتا ہے میں مصطفیٰ سے عشق کرتا ہوں جس نے سال بار نماز پڑی اسے عشق نہیں تھا جس نے روزے رکھے اسے عشق نہیں تھا جس نے حج کیا اسے عشق نہیں تھا جس نے ذکاقت دی اسے عشق نہیں تھا جو جہاد میں زبا ہوا اسے عشق نہیں تھا جو میں دبا لے کر کلی میں نکلا ہوں میں نے اس دن کی نمازیں بھی مکمل نہیں کی ہیں مجھے عشق ہے جب تنسل بارہ گزرتی ہے بارہ گزرنے کے بعد وہ دبا پوٹ جاتا ہے ٹوٹنے کے بعد وہ نبوا پکھر جاتا ہے آپ کو تیرہ کو کری میں اس کے چیتھڑے نظر آئیں گے اس کی میکنے نظر آئیں گی اس کی لکڑی نظر آئیں گی پارا آتی ہے تو آف کرتا ہے پارا آتی ہے اس کو چومتا ہے پارا آتی ہے اس کا احترام کرتا ہے جب تیرہ ہوتی ہے ٹوٹ کے بکھیر لیتا ہے جب کس نے بتایا تھا پارا کو اس کو دیکھنا عبادت ہے چومنا عبادت ہے بنانا عبادت ہے لیکن تیرہ کو عبادت ختم ہوئی دس آتی ہے حضرت امام حسین کا روزہ بنتا ہے اس کا تواف ہوتا ہے اس کو چوما جاتا ہے اس کو بھی بندت مانی جاتی ہے جب گیارہ آتی ہے ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے تجھے کس نے بتایا تھا اس کا دیکھنا عبادت تجھے کس نے بتایا تھا اس کا چومنا عبادت تجھے کس نے بتایا تھا اس کا تواف عبادت میرے دوستو جب عید کا دیر آتا ہے بیت اللہ کی شمی بھلا کر اس کا تواف کیا لکھتا ہے بہت توجہ فرمائیں قرآن کہتا ہے علم ترہ قیفہ فالا رب کا بے اصحاب الفیر تو نے دیکھا نہیں اصحاب الفیر کے ساتھ رب نے کیا حشد کیا ان کا جرم کیا تھا جیلی بیت اللہ بنایا تھا ان کا جرم کیا تھا میرے رب کے بیت اللہ کے مقابلے میں جیلی بیت اللہ بنایا آپ نے اس جن اللہ نے اس جرم میں ان کو تہس تہس کر کے کوپر اور نید کی شکل کر دیا ان کو تباہ کر دیا کیونکہ رب اصل بیت اللہ کے مقابلے میں جیلی کو قبول نہیں کرتا جب اجاب اصل اپنی ذات کے مقابلے میں شرک برداشت نہیں کرتا اپنے کابت اللہ کے مقابلے میں جیلی کام اپسند نہیں کرتا میرے مصطفیٰ کا کائنات میں ایک روزہ ہے اللہ اس کے مقابلے میں اور روزے کو قبول نہیں کرتا حسین دنیا میں ایک تھے اللہ حسین کا دوسرا روزہ بھی تو بھول نہیں کرتا مکہ کا مشرق اگر بھت منائے اور بھت مناغ کر ستو کا بزار کے لے جائے سفر کے لے جائے بھوگ لگتی ہے بازو توڑ کے کھا جاتا پھر بھوگ لگتی سر توڑ کے کھا جاتا اس کی ہر چیز توڑ توڑ کے کھا جاتا جب سارے کو کھا جاتا ہے قرآن کہتا ہے آتا بدونہ مانتن حدون خود تراز کے پوچھتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تراشہ بھی خود ہے لیکی کا عجل کی طوب کو رکھی پھر خود کھا گئے ہو لیکی کا تذبر ختم کر دیا مکہ کا مشرق خود تراز کے چومنے کو عبادت سکھے تو آنکھ کو عبادت سکھے منت ماننے کو عبادت سکھے اسے قرآن مشرق رہے تو بنا کے عبادت کا تذبر رہے تو آنکھ کے رسول میں دائے نہیں نہیں اپرا کا بیت اللہ بھی رب کو قبول نہیں ہے تیرا بیت اللہ بھی رب کو قبول نہیں ہے تیری شریعت بھی جلی ہے تیرا قبول اللہ بھی جلی ہے میں رب پہ بھی مان لگتا ہو قبول اللہ بھی مان لگتا ہو میرا رب کی دنیا میں ایک ہے قبول اللہ بھی ایک ہے میرا مصطفیٰ بھی ایک ہے میرے مصطفیٰ کا روضہ بھی ایک ہے میرا حسین بھی ایک ہے میرے حسین کا روضہ بھی ہے ہمارے ہر گلی میں بیت اللہ نہیں ہے ہر گلی میں روزہ رسول نہیں ہے کیونکہ یہ بیت اللہ کے اناک کا مرکز ہے تیرا بیت اللہ تو گلی کا مرکز بھی نہیں ہے جس روزے میں مصطفیٰ آرام فرما ہے چاروں فقہا کا انتفاق ہے یہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی جگہ ہے اللہ کے عرش سے بھی جو مصطفیٰ کے جست عطر کے ساتھ مس ہے لگی ہوئی ہے لیکن جو تیرے پاس روزہ ہے اس میں تو میرے مصطفیٰ نہیں ہے یہ جو تیرے پاس روزہ ہے اس میں تو صحافہ نے صلاة و سلام نہیں پڑھا اس میں تو فرشتے نہیں اتری اس میں تو میرے مصطفیٰ حیات نہیں ہیں اس میں تو میرے مصطفیٰ حیات ہیں اس میں صدیق و فاروق دائم بھائیں ہیں اس کے تو دائیں بائیں شدیق و فاروق نہیں ہے اُس پہ ملائکہ سلام پڑھتے اس پہ نہیں پڑھتے اس لیے میرے دوستو بہت توجہ فرمائیں میرے پاس شریعت بھی اصلی ہے کلمہ بھی اصلی ہے ازان بھی اصلی ہے نماز بھی اصلی ہے ترابی بھی اصلی ہے نکاہ بھی اصلی ہے طلاب بھی اصلی ہے جنت بھی اصلی ہے بیت اللہ بھی اصلی ہے روضہ رسول بھی اصلی ہے مہوے حسین کا روضہ بھی اصلی ہے میرے پاس شریعت بھی اصلی ہے جنت بھی اصلی ہے میرے پاس شریعت بھی جیلی ہے جنت بھی جنت جیلی حاملی تجویز کی ہے یا اس نے خود تجویز کی ہے خود تجویز کی ہے کیوں اس نے تجھے کلمہ جیلی دیا کلمہ جیلی پہ یہی موری ملنی تھی اس نے تجھے دکھا دی ہے اس نے تجھے ازان جیلی دی ہے اس پہ یہی موری ملنی تھی اس نے تجھے موری کا راستہ دکھا دیا ہے اس نے تیری نماز تیری زکاة کی جگہ تجھے دیکھ اور چاول کی پلیٹ پہ لگایا ہے تجھے پلیٹ پہ وہی موری ملنی تھی اس نے تجھے دے دی ہے تو جو فرمائیں شریعت اس نے مختلف بنائی ہے تو نماز نہ پڑھے تجھے کوئی شرم جلانے والا نہیں ہے شرم آتی بھی نہیں ہے روزہ نہ رکھے شرم جلانے والا کوئی نہیں حج جو زکاة نہ دے کوئی شرم جلانے والا کوئی نہیں لیکن تیسے دن دیکھ نہ پکائے شرم جلانے والے بہت ہیں جو میں راج نہ دے شرم جلانے والے بہت ہیں یہ کس نے تدیر بدل دی ہے فرز کو نفل کر دیا نفل کو فرز کر دیا نفل کرواج پل گیا فرز کی چھوڑ دیا گیا یہ کس نے بدلی میرے دوستو آخری ایک دو باتیں اعز کر دو میرے دوستو چور بلکل ایاں ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے شرم توجہ کی ضرورت ہے میرے اور آپ کے نبی کے دو موقع آئے ہیں میں نے دو موقع پیش کرنے ہیں مصطفیٰ کی خدمت میں دودھ آیا ام مابت کے خیمے میں حجرت گرا دودھ ایک بکری لے کے دودھ دوہ گیا وہ دودھ تین شکلوں میں تقسیم ہوا حضور نے پہلے وہ دودھ ام مابت کو بنتن بھر کے دیا پھر بنتن بھر کے ساتھیوں کو دیا آخر میں میرے مصطفیٰ نے پیا حضرت ابو حریرہ حضور کی مجلس میں اور موقع ہے بھوک کے پیاسے ہیں حضور نے اشارت ہمایا ابو حریرہ دودھ پکڑو صحابہ کو پلاؤ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں فیال آیا فرماتے تو پی لے تھوڑا سا دودھ پھچلو گزارا جاتا لیکن حضور کا اشارت تھا دودھ پکڑا سب کو پلانا شروع کر دیا سب پیتے کے دودھ ختم نہیں ہوا باری حضرت ابو حریرہ کی آئی فرمایا ابو حریرہ دودھ پیو پیا فرمایا اور پیو پھر پیا فرمایا اور پیو پھر پیا فرمایا اور پیو عرف کیا اللہ کے قسم اور نہیں پی سکتا حضور نے دودھ اپنے موں مبارک کو لگایا دودھ ختم ہوا بہت دوجہ ام مابت کے خیمے میں میرے مصطفیٰ پیر تھے صحابہ مرید تھے مصطفیٰ نے بات میں پیا ہے صحابہ کو پہلے پلایا ہے حضرت ابو حریرہ کو جب دودھ پلانے کا حکم دیا صحابہ کو پہلے پلایا آخر میں خود پیا لیکن تو کیوں سے بتاؤ جس طرح تم دیکھ پکاتے ہو تمہارا دینی رہنما مولوی پہلی پلیٹ لیتا ہے یا آخری لیتا ہے پہلی پلیٹ مصطفیٰ آخری پلیٹ لیتے ہیں تیرا مولوی پہلی لیتا ہے مصطفیٰ آخر میں دودھ پیتے ہیں تیرا مولوی پہلے دودھ پیتا ہے تیرے مولوی کو پتا ہے ذکارت کہا گریب کو دیں گے مدرسے میں دیں گے مجھے نہیں دیں گے وہ سوٹ تجھے پبند کیا جب تک میں نہ آؤ تھالی اٹھانی نہیں ڈھکنا اتارنا نہیں ہے ورکنا قبول نہیں ہوگا رب کعبہ کا قسم دنیا کے کسی موسی سے پچھو کہ یہ کسی ایک حدیث میں دکھا دے کہ جب تک مولوی نہ آئے ڈھکنا نہیں کھانا اور جب تک اس پہ یہ یعیتیں نہ پڑے وہ قبول نہیں ہوتا کسی ایک جگہ دکھا دے مجھے قبول پہ اطلاع کر دے رب کعبہ کی قسم تیرے مولوی کے مسئلے کے قبول کرنے کا میں اعلان کر دوں گا جو بندہ ایک سال مسجد میں نہیں پہنچتا بارہ ربی اللہ ور کو گلی میں نکل کر نعرے لگاتا ہے میرے مصطفیٰ کی خسوسیات میں خوبی ہے بلا سخابوں فیل اصوار بازاروں میں شور کرنا میرے مصطفیٰ کی صفت نہیں ہے مسجد کو آباد کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے لیکن مولوی نے تجھے مصطفیٰ کو سنت سے ہٹا کے جیلی طریقے پہ لگایا اس نے تجھے پھر اصلی جنت سے ہٹا کے جیلی جنت دے دی کیونکہ اس کی شریعت پہ ملنی یا بوری تھی جنت ملی نہیں سکتی بوری بوری نہیں بوری بہت وجہ فرمائیں جی پلس رات بنا ہوا ہے پلس رات بنا ہوا ہے پلس رات بنا ہوا ہے جنت بنی ہوئی ہے تو جو فرمائیں پلس رات اور جنت ہے حضور نے جو جنت فرمائیں بڑی لبی مسافق کا دروازہ ہے گیٹ پر راشر نہیں ہوگا اور تیری بوری پہ تو لائن لگی رہی ہوتی ہے حضور کی جنت میں جو داخل ہوگا بھوک نہیں لگے گی تیری بوری سے گزر سے لو پیاس سے مرنے کو ہوتا ہے بندہ مصطفیٰ کی جنت میں جائے گا بھوک نہیں لگے گی اس بوری سے گزرنے تک لو پیٹ پسیلوں سے چپتا ہوتا ہے مصطفیٰ کی جنت میں جائے گی ہمیشہ صحت مل کبھی بیماری نہیں ہے تیری بوری سے گزرنے کے بعد بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس سے گزر جاکر ہونے کے بعد جوانی ہے بڑا پانی تیری بوری سے گزرنے کے بعد بندہ بڑا ہو جاتا ہے اس جنت میں داخلے کے بعد بیماری نہیں صحت رہے گی تیری بوری سے گزرنے کے بعد بندے کو بیماری آ جاتی ہے وہاں پہ موت نہیں تیری بوری سے گزرنے کے بعد موت آ جاتی ہے میرے دوستہ فان نیمتے رہیں گی چھینی نہیں جائے گی یہاں ہاں نیمت چھت جاتی ہے وہ جنت مصطفیٰ کی اور ہے تیرے بوری کی جنت اور ہے تیرے بوری نے جو تجھے شریعت بھی وہی جنت تھی ہے جو میں نے تجھے شریعت بتائی ہے میں نے جنت میں اس کے مطابق شریعت اصلی ہوگی تو جنت بھی شریعت جہلی ہوگی تو جنت بھی آخری بات سننے ایک بندہ تبلیگی جماعت میں مجھے ملا کہتا ہے دو کاموں سے توبہ کی تھی میں نے کہ وہ دو کام میں نے زندگی بھرنے کر رہے میں نے کہا کون سے توجہ پہ بھائی میں نے پوچھا کون سے دو کام کہتا ہے ایک تو ذہن بنایا تھا کہ رائیمنٹ زندگی بھر نہیں جاتا دوسرا جنتی موری پہ نہیں جاتا میں کہا سمجھتی ہے یہ مجرد سی بات نہیں ہے وجہ کیا ہے کہتا ہے جنتی موری پہ گیا صبح صبح لائن میں لگا میری باری آئی رات اثر کے بات ایک سپاہی آیا اس نے میری قبر پہ لٹھی باری اور میں موری ستی لگتا ہے پھر مجھے موقع نہیں ملا پھر میں نے نیت کی کہ میں نے زندگی میں اس موری پہ دوبارہ نہیں آنا جو مصطفیٰ نے جنت بتائی ہے اس کے دروازے پہ خرشتے ہوں گے سلام کہیں گے لٹھ نہیں مارے گے کہتا ہے رائن میں نہیں جانا وجہ کیا ہے کہتا ہے استماعات پہ گیا تھا گھم ہو گیا تھا تین دن بعد بھر پہنچا تھا تو خیر میں ہمس کا رات ہے تیرے موری نے شریعت پہ جیلی دی ہے تیرے موری نے جنت پہ جیلی دیا ہے میرے علماء نے شریعت پہ اصلی دی ہے جنت پہ اصلی دی ہے اس سے میرے پاس شریعت وہ ہے جس پہ عمل کر کے صدیق جنت میں پہنچ چکے عمر پہنچ چکے عثمانو علی پہنچ چکے ان کے خیمے دیگ کی مصطفیٰ ان کے محل دیگ کی مصطفیٰ ہمیں اطلاع کر چکے ہم ہر وہ چیز اس پہ عمل کرتے ہیں جس پہ عمل کرنے والوں کو اصل مر چکا مصطفیٰ دنیا میں مجھے آپ کو بتا چکے یہ جنتی کلمہ ہے یہ جنتی ازان ہے یہ جنتی زکات ہے یہ جنتی نماز ہے ہم نے کوئی کرنا ہے ہم نے کوئی اور عمل نہیں کرنا تین باتیں بہت وجہ سے جس کا آپ کو مصطفیٰ نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑنا سنت جس کو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت جس کو مصطفیٰ نے بقائدہ کیا اس کا کرنا سنت مجھے آپ کو صحابہ کے عمل سے پتا چلے گا کون سا عمل اللہ کے نبی نے بقائدہ کیا ہے کون سا چھوڑ دیا تھا کون سا نہیں کیا تھا مصطفیٰ کا ارشاد سامنے رکھو میری امت کے تیہتر زندے ہوں گے بہتر چہندم میں جائیں گے ایک جنتی ما آنا علیہ وہ اصحابی جو میرے صحابہ کے نقشہ قلب پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا اللہ اس صحیح شریعت کے پہ عمل کرنے کی تحفظ اور اشاق کی دفعیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ